بی جے پی کے لوگوں یدی آپ کی سرکار بن گئی تو کیا آپ گیلو سرکار کی یوزناؤں کو جاری رکھو گے بولے نہیں میری لگائی کی سوگن میں تو ساری یوزنائیں بند کروں گا لیکن سن لینا ایک بھی یوزنہ گیلو سرکار کی ایک بھی یوزنہ ایسی نہیں ہے جو کسی نیتہ یا عدی کاری کو فائدہ دیتی ہے ہر یوزنہ سو یونٹ تک بزلی فری کی ہے جو سو یونٹ تک بزلی فری ملی ہے اس کا فائدہ گریب کو کسان کو اور عدی واسی کو مل رہا آپ خود اس بات کو جانتے ہیں اس لیے آپ دیکھ کر لیو جو لوگ ابھی بی جے پی کے لوگوں نے کہا یہ مکہ منتری جی بیٹھے آپ کے سامنے ان کے پاؤں میں لگی ہوئی ہے میں نے بی جے پی کے نیتاؤں کا اتنا ہستر گر گیا بی جے پی کے ایک نیتاؤں تھے بیرو سنگھ سے خاوت بیرو سنگھ کی نکلتے تھے تو ان کے مولال سکھاڑیا جی ہردیو جو سیری اسوک گیلو جس سے بہت اچھے رشتے تھے بیرو سنگھ کی بیمار ہو گئے میں نے خود نے گیلو صاحب کو دیکھا وہ خود ان سے ملنے کے لیے اسپتال جاتے تھے جب بیرو سنگھ جی زیادہ بیمار تھے تو انہوں نے گیلو صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑ کر اس امیت سے پکڑا کہ بہت زیادہ بیمار تھے گیلو صاحب نے ناراض ہو کر ڈھاکٹروں سے کہا کہ اتنی مسئلیں کیوں لگا رکھی انہوں نے حصہ رکھیا یہ سب ہٹوا دیو یہ پیار اور پریم کا رشتہ تھا بی جے پی کے لوگوں کان کھول کے سن لیو یہ بی جے پی بیرو سنگھ سے اکاوت کی نہیں ہے یہ بی جے پی اٹل بھی ہری واج پہ ہی کی نہیں ہے یہ بی جے پی اڑوانی جی کی نہیں ہے یہ بی جے پی ہندوستان کے دو لوگوں کی ہے جو منمانی کرتے ہیں تانہ شائع کرتے ہیں کسی کی بھی سنتے نہیں ہیں اور جب گیلو صاحب کے پاؤں میں لگی تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا راجستان کے لوگوں چناؤں میں پٹا کھول دیو مکہ منتری جی کا پٹا چھین لیو یہ کس کا آپ مان کر رہے ہیں یہ آپ کے مکہ منتری کا آپ مان کر کے آدھی واسی کا اور راجستان کی جنتہ کا آپ مان کر رہے ہیں یہ تیہ کر لیے اور جو لوگ ابھی پردان منتری آئے مکہ منتری اسوک گیلوت کو ان کی سباہ میں نہیں پلایا گیا پہلی بار ایسا ہوا ہے جب پردان منتری راجستان میں آئے اور مکہ منتری کو نہیں بلایا جہے بی جے پی اور کانگریس میں پردان منتری اور مکہ منتری نہیں بڑھتے پردان منتری کی سباہ میں مکہ منتری کو نہیں بلا کر یہ اپمان راجستان کا ہوا ہے میوارڈ کا ہوا ہے ماروارڈ کا ہوا ہے آدھی واسی بھائیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کے مکہ منتری کا اپمان کرے اس بی جے پی سے پردان منتری سے آپ بدلہ لوگے یا نہیں لوگے تانی بجا کر مکہ منتری جی کو بتائیں یہ بدلہ یہ سن لینا راجستان کی طاقت بڑھائے گا راجستان میں کانگریس کے کارے کرتا کو ہمت دے گا پسلی ور جب چنا ہوا تو مجھے مالوی آدھی نے بتایا کہ یہاں پر ہماری سیٹے کم آئی کانگریس کم جیتی اور بی جے پی کو فائدہ ہوا ہمارا ایک بھی ووٹ خراب نہیں ہونا چاہیے آج راہل گاندی آ رہے ہیں راہل گاندی کے لیے جب کرنا ٹک کا چناہ ہو رہا تھا اس سے پہلے بی جے پی کے لوگوں نے راہل گاندی کی لوگ سبا کی صدہ ستہ چھیل لی اور راہل گاندی کا مکان چھیل لیا پردان منتری جی نے کہا بج رنگ ولی آئیں گے اور بی جے پی کے نسان کا پٹن دبائیں گے بج رنگ ولی کرناتک میں نیچے اترے لیکن راہل گاندی کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کے نسان کا پٹن دبا کر اور بی جے پی کا مکان دکان اور کارا لے سب کھالی کرا لیا اور کرناتک میں کانگریس جیت گئی یہ اتنا بڑا فیصلہ آدھی واسی نیتہ بھی بیٹھے مسلمان بھی بیٹھا ہے یہ کانگریس کا منچ ہے اور کانگریس کا منچ جہاں لگتا ہے وہاں ہندوستان کا پورا تیرنگا بیٹھا واہ ایک ساپ نجھے رہا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں میری بات سم آپ کروں گا لمبا ہو گیا ہمارا تیرنگا ہماری آن بان شان کا پرتیق تیرنگا کیا ہے تیرنگا کیا کہتا ہے دھارم اور سچائی کیا ہے سمرپڑ سوری اور بلیدان کس کو کہتے ہیں ہمیں کیا سنکلپ لینا ہے یہ میوارڈ کی دردی جو آن بان اور شان کا سندیس دیتی ہے دوستو وہ سب سندیس ہندوستان کے جھنڈے راستر دوست تیرنگے میں نجھ رہتا ہے تیرنگے میں سب سے اوپر کیسریہ رنگ ہے یہ کیسریہ جو ہمارے کلوں پر ہمارے مندیر پر ہمارے گھر میں ہمارے گارالے پر لگتا ہے یہ سوابی مان سوری اور بلیدان کا پرتیک ہے تیرنگے میں پھر سفید رنگ ہے جو ہنسا اور شانتی کا سندیس دیتا ہے پھر ہنسا ہریالی اور وکاس کا سندیس دیتا ہے اور بیچ میں چکر میرے تیرنگے کو میرے ہندوستان کو دنیا میں کرکے بتا دے سب لوگوں نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے ہیں ایک ہی بات گھنگا کہ رگو کلری کو صدا چلی آئی پران چاہے